یہ واقعہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ہے ان کی بستی میں ایک بدکار توائف آ گئی وہ بستی کے جوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک خبر پہنچی تو اپنا جائے نماز اٹھا کر اس بدکار خاتون کے دروازے کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے سارا دن گزر گیا شام ہو گئی شہر کے لوگ بدکار خاتون کے دروازے پر آتے اور وہاں با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے جب شام ڈھل گئی اور خاتون حیران ہوئی کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھولا باہر با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے خاتون نے غصے سے کہا کہ بابا میرا دھندہ خراب کر رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو حضرت با یزید بستامی نے پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا دھندہ ہے عورت بولی گاہک مجھے قیمت دیتا ہے پھر اس کی جو مرضی ہو میں ووک کرتی ہوں حضرت با یزید نے تصدیق کی انداز میں پوچھا کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ تم کرو گی عورت نے ہاں کر دی حضرت با یزید نے قیمت پوچھی قیمت ادا کی اور مسلح اٹھا کر خاتون کے گھر میں چلے گئے بولے چلو اب غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کراؤ عورت نے حکم کی تعمیل کی با یزید بستامی نے مسلح بچھایا اور فرمایا اب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت با یزید بستامی رامت اللہ علیہ نے سجدے میں گر کر اللہ سے عرض کیا اللہ کریم اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی سواہم میں درج ہے کہ وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک و پارسہ خاتون بن گئیں کیا خوبصورت کہانی تھی کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک سے کہا کہ میرے پاک اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا آگے سنبھالنا تیرا کام ہے ہم بھی آج اپنی دنیا میں اتنے مغد ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو نیکی کی راہ پر لانے کی بجائے ہم خود ہی نیکی کی راہ سے دور ہو گئے ہیں میرے پیارے دیکھنے والوں میرے پیارے دوستوں آج ایک تحیہ کر لو کہ آج سے تم نے بھی اللہ کے لئے اللہ کی راہ پر ضرور چلنا ہے ضرور تم نے نماز کو پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرنا ہے اور اس سجدہ ریز کے وقت اللہ سے دعا مانگنی ہے میرے پاک پروردگار کہ میں یہاں تک تو آ چکا ہوں اب آگے میرے لئے تو ہی سب سے زیادہ کارساز ہے میرے پاک اللہ میرے دل کو موم کر دے میرے پاک اللہ میرے دل میں سے برائی ختم فرما دے میرے پاک اللہ مجھے اپنی طرف واپس بلالے میرے پاک اللہ مجھے نیکی کی طرف بلالے میرے پاک اللہ تو بہت رحیم و کریم ہے تو جو چاہتا ہے وہ بھو جاتا ہے میرے پاک پروردگار میں آج یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اور جو جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو معاف فرما اور میرے پاک پروردگار ہمیں نیکی کی توفیق انعید فرما اور صیرت آل محمد پر کاربند فرما آمین یا رب العالمین